بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کامل اور اکمل نمونہ ہے اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزارنی ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہہ کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ساری زندگی تو میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی مرنے کے بعد جب پٹڑے کی اوپر ڈال کر کے لے جایا جاتا ہے لاش کو تو اس وقت جسم چھلکتا ہے چھلکتا ہے تو بے پردگی ہوتی ہے تو زندگی میں تو انسان اپنے پردے کی حفاظت کر لیتا ہے لیکن جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت عورت کے جسم کی ڈلڈول ظاہر ہو جاتی اگرچہ اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے اور یہ سخت فکر مند تھی اور بات بھی کرتی تھی حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ پاک کے پاس بیٹھی تھی اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی جب مسلمانوں پر حالات تنگ ہو گئے تو دو مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی ہے اور تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی جانب ہوئی تو حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی اور وہاں کچھ وقت گزارا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں ایک منظر دیکھا ہے کہ چار پائی کے چاروں پائے جو ہیں ان کے ساتھ شاخیں باندھی جاتی ہیں اور شاخیں باندھ کے ان کو پھر آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے وہاں ایک ڈولی بن جاتی ہے اور اس میں عورت کا جنازہ ہوتا ہے جب یہ بات سنی تو سیدہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہا یہ تو بہت اچھا ہوا اور سیدہ پاک کا پھر جنازہ پردے کے ایسے محول میں اٹھتا ہے اور رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اور بہت تھوڑے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں اور پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہہ کے پردے کا عالم یہ ہے اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو ستر ہزار ہوروں کے جلو میں ہوں گی اور جب گزریں گی تو آواز آئے گی تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ عزاز دے گا ان کو تقریم دے گا ان کو عزت نصیب کرے گا تو سیدہ پاک کا نمونہ زندگی ہماری مخدرات اسلام کے لیے ہماری بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے کامل اکمل اور مکمل نمونہ ہے مزرع تسلیم را حاصل بطول مادرانہ اسوہ کامل بطول تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری آج کی عورت کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی نماز روزہ اور یہ امور نہیں بجاہ دا سکتی بچوں کا بوجی اتنا ہے ان کی تربیت اور ان کو کھانا دینا ان کو دودھ دینا بار بار جو ہے وہ ان کا لباس تبدیل کرنا کب وقت ہوتا ہے میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں تو کیسے میں ان کو جو ہے بچوں کو کروں اور اس کے بعد عبادات بھی وقت پہ کر سکوں تو یہ بڑا مشکل ہے وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں چکی بھی پیستی ہیں بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں اور مسلح بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری ساری رات قیام میں کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکو تو انہیں شکوہ رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا سارا دن روزے سے گزرتا ہے رات قیام میں رکوع اور سجود میں گزرتی ہے اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پڑھنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی تو ان کی زندگی ہمارے لیے ہماری مخدرات اسلام کے لیے بہنوں بیٹی اور ماں کے لیے کامل اکمل نمونہ ہے میری بہن میری بیٹی تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے تو مشرق کی بیٹی ہے تو کوئی دیا نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے اٹھا کے لے جائے تو وہ گھر کی رونک ہے عزت ہے آبرو ہے تو سمٹ جائے گی تو معاشرہ پھیل جائے گا اور تو اگر گھر میں سمٹ کے بچوں کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پہ قابض ہوگی لیکن اگر تو گھر کو نہ سنبھالا تو پھر امت کبھی بھی بامراد اور کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتی اگر پندیز درویش پذیری ہزار امت بمیر تورہ میری بطول باش و پنہ شو ازی اسر کہ دراغوش شبیر بگیری اقبال کہتا ہے کہ امت مسلمہ میری ایک بات مان لے ہزار امت مر جائے گی امت مسلمہ تجھے موت نہیں آ سکتی اور وہ کیا ہے اللہ اکبر بطول باش قوم کی بہن سے بیٹی سے ماں سے مخاطب ہو کے اقبال بولتے ہیں بطول باش بطول بن جا و پنہ شو ازی اسر اور زمانے کی آنکھ سے پوشیدہ ہو جا پھر دراغوش تو شبیر بگیری پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین پرورش پائیں گے تو اپنے آپ کو سمیٹ کے اس کردار کے سانچے میں ڈال لیا جائے عورت کا دائرہ کار گھر ہے چار دیواری ہے اور اس چار دیواری کے محول کو آسودہ رکھے وہ باہر نکل کر کے جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریوں سے دست بردار نہ ہو یہ ذمہ داریاں مرد کی ہیں کہ وہ باہر نکلے اور ضروریات کو فراہم کرے یہ عورت کی ذمہ داری چار دیواری کی ہے اس چار دیواری کو رونک بخشے اور تربیت پر نئی نسل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں سرف کر دے ساری زندگی میں ایک ایک اس کا بچہ بھی اگر قوم کو مل گیا تو قوم کی تقدیر بدل لے گا ماہی راستی ہیں یا ام الخیر ہیں انہوں نے ایک ایک بچے کی تربیت کی آج ماں کیوں نہیں کر سکتی بابا فرید کی ماں بیٹے کے مزاج کو سمجھتی ہیں کہ یہ شکر کو بہت پسند کرتا ہے تو شکر کی پڑیا مسلح کے نیچے رکھ دیتی ہیں اور بیٹا مسلح اٹھاتا ہے تو نیچے شکر کی پڑیا ملتی ہے روز ڈیوٹی دیتی ہیں اور بیٹا شوق سے نماز پڑھتا ہے بعض میں شکر کی پڑیا بھی ملے گے ایک دن کہیں گئی تھی تو نماز کا وقت ہوا ماں وہاں بے چین ہے اور وہی مسلح بچھا گے کہتی ہے مالک میری لاج رکھنا آج بیٹا مسلح اٹھائے اور اس کو شکر کی پڑیا نہیں ملے گی تو راج کھل جائے گا تو بیٹا کہیں بدزن نہ ہو جائے اس کا گمان یہ ہے کہ مالک اپنی کرم نوازیوں سے یہ پڑی مجھے ڈیریکٹ دیتا ہے درمیان میں کوئی نہیں ہے اللہ اکبر خیر ماں واپس پلٹی اور سب سے پہلے تجسس بری نگاہ سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کو شکایت تو نہیں کرتا لیکن فرید بیٹے کے لب پہ کوئی شکایت نہیں تھی خیر ماں نے پوچھ لیا بیٹا نماز پڑی تھی کہا ماں نماز پڑی تھی لیکن آج جو شکر ملی ہے اس کا چس ہی کوئی اور تھا اس کا ذائقہ ہی کوئی اور تھا تو آنکھوں سے چھم چھم آسو برسنے لگے مالک تو نے میری لاج رکھ لی تو پھر بتایا کہ بیٹے میں تو یوں ہی پڑیہ رکھتی تھی آج مالک نے جو ہے وہ میری لاج رکھی ہے اور تیرے مسلح کے نیچے پڑیہ رکھ دی پھر فرید فرید بننا تو پیچھے ماں کھڑی نظر آتی ہے